رمضان پر ضرورت مندوں کے بچ بانٹے گئے خاد سمگری ایک سو پچاس پریواروں کے بچ بانٹے گئے ضرورت کے سمان بود گیا چوبیس مارچ سے رمضان کا پاک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے رمضان کے دوران دنیا بھر کے مسلم روزہ رکھتے ہیں اس دوران لوگ صبح جلد اٹھ کر سہری کرتے ہیں اور سوریہ است کے بعد خجور کھا کر اور پانی پی کر روزہ تلتے ہیں رمضان کا پاک پر سبھی طبقے کے لوگ خوشی خوشی منائیں اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بود گیا کہ ایک سوہم سیوی سنسطہ اکولیس دیلہ تیرے گاؤں کے گریب پریواروں کو چنہیت کر ضرورت کی سمگری پہنچانے کا کاری کر رہی ہے اس سمند میں اکولیس دیلہ تیرے سنسطہ کے سچیو راجیش کمار نے بتایا کہ رمضان کا پاک پر سبھی طبقے کے لوگ منائیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بود گیا کہ اکپر پوربارہ اور سہدیو خواب کا آدھی اسٹھانوں میں سو پریواروں کو چنہیت کر خواد سمگری باٹی گئی انہوں نے کہا کہ آج بود گیا کہ بھگوانپور میں پچاس پریواروں کو چنہیت کر سمگری باٹی گئی ہے آگے بھی میرے سنسطہ دوارہ گاؤں کو چنہیت کر خواد سمگری باٹی جائے گی آج ہم لوگ بھگوانپور گاؤں میں ہیں اور اسپیسلی ہم لوگ رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کے سوبھ افسر پر ویسا جرورت مندوں کو ہم لوگ راسن بیتر میں پورا فیملی اپنا فیملی کے ساتھ رمضان کو منائیں اور ابھی ہم لوگ پرسو سہدیو خواب میں بارہ میں اکبرپور میں ہم لوگ باٹ چکے ہیں قریب ایک سو فیملی کا پچاس کے لگ بگ یہاں آج ہے اور ہم لوگوں کو پرسو مانجھی ٹولا میں بھی باٹنے کا پروگرام ہے تو یہ ایکول دیلا تیرے بیل فیر سوسائٹی اور لائف اورگرنیزیشن فرانس کا دونوں کے کولیبیریشن سے یہ پروگرام کو ہم لوگ سنچالیت کیے ہیں اور ہم لوگ کورسیز کریں گے وہی سے جرورت مندوں کے پاس کہ ہم لوگ ہر پر یا جرورت جب ہو تب ہم لوگ ان لوگوں کو خات سماغری دے میرا نام ہے ڈاکٹر راجیس کمار سچیو ایکول دیلا تیرے بیل فیر سوسائٹی موسیقی